چار سال پہلے تک میں بے روزکار تھا بٹکتا رہتا تھا بنجاروں کی طرح پورانی گاتھاؤں میں اسے مسیحہ کہا جاتا تھا کہا جاتا تھا کہ یہ بچی جنگ میں ہونے والی تباہی کو روکے گی سواگت کیجئے کرن ارجون کا جل ہی آ رہے ہیں سلمان شاروخ ایک ساتھ دن پہ دن فینس کے دیس سلمان شاروخ کو لے کر کریز بڑھتا ہی جا رہا ہے بیسی یہ دونوں ایکٹر کے شروعاتے دنوں میں ان دونوں کی دوستی جگ جاہر تھی ان دونوں کو ایک ساتھ فلموں میں دیکھنے کے لیے نائنٹیز میں فینس بہردی ایکسائٹڈ ہوا کرتے تھے اور یہ دونوں سپرسٹان نے مل کر نائنٹیز میں ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں دی ہے جن میں کرن ارجون کچھ کچھ ہوتا ہے ہم تمہارے ہیں سنم جیسی کئی سارے فلمیں شامل ہیں لیکن پھر سال 2008 میں ایک پارٹی ہوتی ہے اور اس پارٹی میں سلمان شاروخ کے بیج بھڑند ہو جاتی ہے بعد میں یہ جوڑی سالوں تک ٹوٹ گئی اور نہ تو ہمیں کرن ارجون کبھی ایک ساتھ دیکھنے کو ملے اور نہ ہی ان کی کوئی فلمیں آئی پر اب فائنلی سلمان خان اور شاروخ خان اچھے دوست بن گئے ہیں اگر ہم ایسا کہے کہ پہلے سے زیادہ اچھے دوست بن گئے ہیں تو ابھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان دنوں سلمان شاروخ ایک دوسرے کو جس طریقے سے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسی دوستی شاید ہی بولیوڑ میں میں دیکھنے کو ملے گی سب سے پہلے شاروخ نے ٹیوب لائٹ میں کیمیو کیا پھر سلمان نے جیرو میں کیمیو کیا اس کے بعد پتھان میں سلمان نے کیمیو کیا اور اب ٹائگر تھری میں شاروخ کیمیو کرنے والے ہیں لیکن یہ تو صرف کیمیو کی بات ہے لیکن اگر ہم ایسا کہے کہ جلد ہی ہمیں کرن ارجون ایک ساتھ دیکھنے کو ملے گے وہ بھی پوری فلم کے لیے تو جائے سے بات ہے کہ ہم سب کی ایکسائیٹمنٹ بڑھی جائے گی لیکن یہ سچ ہونے والا ہے یہ آپ نے بلکل صحیح سنا جلد ہی ہمیں کرن ارجون یعنی کے سلمان شاروخ ایک ساتھ ایک بڑی فلم میں نظر آئیں گے وہ بھی یسراس کی فلم اور یہ فلم کے لیے آپ کو زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ٹائگر 3 کے بعد یہی فلم کی شیٹنگ شروع ہونے والی ہے ایسی اپڈیٹ ابھی آ رہی ہے اور وہ فلم ہوگی ٹائگر ورسیس پتھان دراصل یہ فلم ایک ڈی بجر فلم مانی جا رہی ہے فلم میں ہمیں شاروخ خان پتھان کے رول میں اور سلمان خان ٹائگر کے رول میں نظر آئیں گے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف دیکھنے کو ملیں گے فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں ٹائگر ورسیس پتھان دیکھنے کو ملے گا یعنی کہ سلمان شاروخ ایک دوسرے سے بھیڑتے ہوئے نظر آئیں گے پھر آگے جاتے فلم میں کوئی ایسے ٹویسٹ ہو سکتے ہیں جہاں پر یہ دونوں کی جوڑی مل کر دیش کے دشمن کے خلاف لڑتی ہوئی دیکھیں پر اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ یہ فلم لوگوں کے بیس کافی پاپیلر ہونے والی ہے اب آتے ہیں فلم کے بیسک چیزوں پر تو جیسے کہ یہ فلموں میں سلمان خان ہے شاروخ خان ہے تو جائر سی بات ہے کہ ان کے لیڈنگ لیڈی کٹرینہ کے اپر دیفیقہ پادو کون بھی ہوگی فلم کا اب دلان کون ہوگا وہ ابھی تلق جاہیر نہیں ہوا لیکن ایسا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جوان ابرام ہونے والا ہے اور تو فلم کا ڈائریکشن ہے وہ فلم کا ڈائریکشن وہی دیں گے جنہوں نے پتھان بنائی تھی یعنی کسی دارف آنند تو دوستو آپ کتنے ایکسائٹڈ ہے یہ فلم کو لیا کر یہ نیس پسند آئیے تو اسے لائک کریں آگے کی ہر نئی اپ ڈیٹ کے لیے فلمی جاسوس کو ضرور سبسکرائب کریں